بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صدد خزین ان لوگ میں خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخان کو وسیع رکھے آباز رکھے آج ہم بنانے جا رہے ہیں شامی کباب تو آپ نے چکن اور مطن کے تو بہت سارے کامی شامی کباب کھائے ہیں لیکن آج ہم بنانے جا رہے ہیں پھول گوگی سے کباب بہت ہی مزدار بنتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے پھول گوگی تو لیا اس کے پھول اتار لی ہیں نیچے بڑا پانٹوں میں زیادہ یوز نہیں کرنا تو اب ان کو ہم بوائل کریں گے ایک پین لیا ہے میں نے اس کے مرے پانی ڈالا ہے اور گوگی کو ہم بوائل کریں گے چار سے پانچ منٹس اونلی بوائل کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا اگر گوگی بہت زیادہ بوائل ہو جائے گی تو یہ سوفٹ ہو جائے گی اس کے کباب بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے جیسے ہی گوگی بوائل ہو جائے گی تو ہم نے اس کو باسکٹ میں ڈال دینا ہے تاکہ اس کا پانی نکل جائے تو گوگی کو ہم نے باسکٹ میں ڈال دی ہے اور تین عدد میرے پاس آلو ہے جن کو ہم نے ہارڈ بوائل کیا ہے بہت نرم بوائل نہیں کرنے اور ان تینوں آلووں کو ہم گریٹ کر لیں گے آپ نے کباب جب یہ بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے انشاءاللہ تو آلو ہم نے گریٹ کر لیے ہیں اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو گوگی ہماری رکھی ہوئی تھی باسکٹ میں رکھی ہوئی تھی تاکہ اس کا پانی بلکل نکل جائے اس کو ہم نے چوپر میں ڈال دیا ہے اور اس کو ہم چوب کر لیں گے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی مزددار بنتے ہیں کیونکہ ہم ہم چکن کے مٹن کے یا بیف کے کباب کھاتے ہیں یہ تھوڑے سی ہٹ کر رہے ہیں اور بہت ذائقہ دار ہیں اور گوگی کو ہم نے اچھی طرح سے چوب کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل فائن چوب ہو گئی ہے اب اس کے اندر جو مسالہ جا جائیں گے وہ آپ سٹیپ بسٹیپ بلکل دیکھئے گا گھور سے دیکھئے گا آپ اس کو فالو کریں گا آپ کی کباب بہت اچھے بنیں گے سب سے پہلے میں نے اس کے اندر دھنیا ڈال دیا ہے آدھی کٹھی کے قریب ڈالا ہے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو دینہ بھی سالس کے ڈال سکتے ہیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے کٹ کر بھوکے ڈالا ہے پانچ چھے ہری مرچے لے کے اس کو فائن چوب کیا ہاف ٹی سپون سفیز ذرا کٹا ہوا ایک ٹیبل سپون سکھہ دنیا کٹا ہوا ہاف ٹی سپون لسن کٹا ہوا ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ نمک ہسبے سائکہ ہم نے ایک ٹی سپون ڈالا ہے تمام مسالے اسٹی میٹیڈ ہوتے ہیں آپ اپنے مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں خلدی ڈالی ہے ایک ٹی سپون کھلی فلیکس بھی ایک ٹی سپون بھر کے ڈالا ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں گرم سالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون تین ٹیبل سپون میتا ٹیبل سپون ہم نے بھر کے ڈالنے ہیں اور دو ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گا بیسن ان تمام چیزوں کو ہم ڈالیں گے اس میں بلکل بھی کسی پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی بیسن اور میدے کے ساتھ اس کی بہت اچھی بائنڈنگ ہو جائے گی اب اچھی طرح اس کو مکس کرتے ہیں آپ اسٹیج پر نمک میں ٹیک کر سکتے ہیں جب اس کو مکس کر لیں بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہاتھوں کو مگریز کریں گے اور اس کے کباب بنا لیں گے آپ کباب اپنی مرضی کی شیپ سے بھی بنا سکتے ہیں اور تمام کباب ہمارے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھا کلو گبی کے ساتھ کتنے ڈھیر سارے کباب بن گئے ہیں اب ایک فرائی پین لیا ہے اس کے اندر کوکنگ آئل ڈالیں گے آئل ہم نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا میٹیم ٹو لو فلیمرز کو گرم کریں گے اور کباب ڈال کر فرائی کریں گے چار سے پانچ مینٹ لگیں گے اس کو فرائی ہونے میں کیونکہ اس کے اندر بیسن بھی ہے میتہ بھی ہے جس کو ہم نے پکانا ہے کلیم کو بالکل بھی ہائی نہیں کرنا اور اسی طرح تمام کباب فرائی کر لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ مستقبل میں رہیں ہم ساتھ ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیالو کیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ